اور بڑی خبر اگلی آپ کو بتا دیا پوزیشن جماعتوں کی انڈیا اتحاد کا آج پہلا ٹیسٹ یہاں پر ہونے والا ہے چونکہ چھے ریاستوں کی سات اسمبلی سیٹوں پر آج زمین انتخابات ہونے ہیں سات اسمبلی سیٹوں پر آج ووٹنگ کی جائے گی آٹھ ستمبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی تو آٹھ ستمبر کو نتیجہ آئیں گے لیکن فلحال آج چھے ریاستوں کی سات اسمبلی سیٹوں پر زمین انتخاب ہونے ہیں ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو انڈیا اتحاد ہے جو الگ الگ پارٹیاں اس اتحاد میں ایک جوٹ ہیں ایک ہی مقصد کے ساتھ یہ سبھی پارٹیاں ایک جوٹ ہیں اس کو لے کر کیا کچھ رتیچے آتے ہیں آج ووٹ دالے جائیں گے تو وہیں آٹھ ستمبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی یعنی اب سے دو دن کے بعد تیسرے دن ووٹوں کی گنتی ہوگی تو اپوزیشن جماعتوں کے انڈیا اتحاد کا آج پہلا ٹیسٹ ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈیا اتحاد کو عوام کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور کیا واقعی عوام کا سپورٹ انڈیا اتحاد کو ملتا ہے یا پھر نہیں یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا تو چھے ریاستوں میں سات اسمبلی سیٹوں پر زمین انتخابات ہو رہے ہیں اور زمین انتخابات کی حوالے سے آج ان چھے ریاستوں کی سات اسمبلی سیٹوں پر آج ووٹنگ ہونی ہے زمین انتخابات سے جوڑی بڑے خبر آپ کو بتاتے چلیں چھے ریاستوں کی سات اسمبلی سیٹوں پر زمین انتخاب ہونے ہیں آج سب ہی سات اسمبلی سیٹوں پر ووٹوں کی ووٹ ڈالے جائیں گے تو وہیں آپ سے تو دل بات آٹھ ستمبر کو نتیجے بھی سامنے آئیں گے اور نتیجوں سے پتا چلے گا کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے آئین ڈی آئی اے اس کو لوگ کس طرح سے پسند کر رہے ہیں کیا واقعی انڈیا اتحاد جن مقصد کو لے کر اتر رہا ہے جن مقصد کو لے کر بات چیر کر رہا ہے کیا واقعی عوام ان سارے موضوع کے ساتھ ہے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن پھرحال آپ کو اتحاد شریں چھے ریاستوں کی سات اسمبلی سیٹوں پر زمین انتخابات ہو رہے ہیں اور ساتھوں سیٹوں پر آج ووٹ ڈالنے کی باری ہے تو آپ بھی اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کریں اور دکھائیں کہ کس کے ساتھ آپ ہیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کر کے ووٹنگ سینٹرز پر جائیں تو سات بجے سے ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے تو آپ کو دارے چلیں چھے ریاستوں کی ساتھ اسمبلی سیٹوں پر زمین انتخابات ہو رہے ہیں ساتھ اسمبلی سیٹوں پر آج ووٹنگ کا عمل دیکھنے کو ملے گا اور آج ستمبر کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اور نتیجہ سامنے آئے گی تو تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں حالکہ لگر جگہ سے یہ تصویریں سامنے آ رہے ہیں جہاں پر لوگ بڑی تعداد میں ووٹنگ سینٹرز پر پہنچ رہے ہیں تو انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پتبہ انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ چھے ریاستوں کی ساتھ اسمبلی سیٹ ہیں جہاں پر زمین انتخاب ہو رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پتبہ انتظامات کی ساتھ اسمبلی سیٹوں پر آج زمین انتخابات ہونے ہیں ووٹنگ کامل شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ووٹنگ سینٹرز سے تصویریں بھی آنے چروع ہو گئی ہیں لوگوں کا پہنچنا بھی ووٹنگ سینٹرز پر شروع ہو چکا ہے آپ بھی جہاں جہاں زمین انتخابات ہو رہے ہیں اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کریں ووٹ کر نکلیں نکلیں تو آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں صبح سے ہی لوگوں کی بھیر دیکھنے کو مل رہی ہے چھے ریاستوں کی ساتھ اسمبلی سیٹے ہیں جہاں پر الگ الگ پارٹیوں کی امیدوار میدان میں ہیں اور ساتھ ساتھ آج اگر اس کو دیکھا جائے تو جو انڈیا اتحاد ہے جو اپوزیشن کا نیا اتحاد ہے اس کے لیے یہ کافی اہم دن ہے کیونکہ آج ووٹنگ ہوگی ایسے میں دیکھنا ہے ہوگا کہ نتیجوں میں کیا کچھ سامنے آتا ہے کیا انڈیا اتحاد مضبوطی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے کیا لوگ باقی میں بدلات چاہتے ہیں اس طرح سے ان ساتھ اسمبلی سیٹوں پر جو زمین انتخاب ہو رہے ہیں ان کے نتیجے سے سامنے آئیں گے اس کو لے کر نظر بنی رہے گی تو اپوزیشن جماعتوں کی انڈیا اتحاد کا آج پہلا ٹیسٹ ہے سات ریاستوں کی چھ ریاستوں کی سات اسمبلی سیٹوں پر زمین انتخابات ہو رہے ہیں سات اسمبلی سیٹوں پر آج ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے تو آٹھ ستمبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی اور آٹھ ستمبر کو نتیجے سامنے آئیں گے اور یہ تصویر صاف ہو جائے گی کہ انڈیا اتحاد کتنا مضبوط ہے اور کتنا جو مرکزی حکومت ہے دعوے کرتی ہے اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے تو چھ ریاستوں کی سات اسمبلی سیٹوں پر آج ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے لوگوں کا پہنچنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے صبح صبح لوگ اپنے حق کرائے دہے کا استعمال کرنے کے لئے نکل پڑے ہیں سات اسمبلی سیٹیں ہیں الگ الگ ریاستوں کی یہ سیتے ہیں جس میں یو پی باگشور کئی ایسے سیتے ہیں جہاں پر کافی کیمپیننگ بھی دیکھنے کو ملی اور تمام طرح پارٹیوں کے امیدوار ان زمین انتخابات میں اپنے اپنے نمائن دو کے حق میں ووٹ مانگتے ہیں نظر آ رہے تھے ٹچھے ریاستوں کی سات اسمبلی سیٹوں پر زمین انتخابات ہو رہے ہیں ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور آگ ستمبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی نتیجے سامنے آئیں